ہاتھی بول کے آن دے آن دے ابدال مطلب جی اے جیڑا میں سجدہ تو آنو کی تے اے سو خوش فہمی جنا رہیوں اے میں سجدہ تو آنو کی تے اے سو خوش فہمی جنا رہیوں اور میں نوں نہیں پتا گلے جملے سن کے کیڑا بولے یا کیڑا موتے بارہ وجہ کے بیٹھا رہے ہیں میری سرکار دا کلمہ پڑھنا لیوں سبید رنگ دا ہاتھی بول کے آن دے آن دے تسی اس گلوں اے سو خوش فہمی جنا رہیوں سجدہ میں تو آنو کی تے اے میں سجدہ یونہ نو کی تے اے جنا دا نور تو آڈی پہ شانی دے اندر لاتاں پہ آمار دا اے میں سجدہ یونہ کی تے اے اس نبید نور نو کی تے جنا تو آڈی پہ شانی دے اندر لاتاں پہ آمار دا اے رب نے اپنے یار نو پہ دیا میرا یار نور میرے نبی کل پچھیا گیا حضور نے فرمایا کائنات ساریاں چیزاں بنا تو پہلے رب نے میرے نور پیدا فرمایا مولوی تیری منی ہے یا نبیان دے سردار دی منی ہے اوہ مولوی تیری منی ہے یا رب دے قرآن دی منی ہے چلو یا جاؤں میرا نبیان دے میں وی نورا حضور نوروینے نبی پاک پششروینے ایدر جیس اممہ والا میرا نبیان ہے ذرا یوں سا اممہ دے جملے سن لے نا حضرت یا مینہ فرما دیا نے آن دیا نے کائنات آلیاں جیتو میرا لال میرے کون لائیا میرے رحم اندر آیا نا جیتر جانیاں پتھر نے تے مبارکاں ترخت نے تے مبارکاں پر جدو میرے لازی ویلا تا دا ویلا کریب آیاں اے سون لینہ یار جملے نبی پاک دے نور تے گال پیا کرنا ماں نبی پاک دی اممی ورما دیا نے اور ماں یار لوکاں خہرا جم میننی نور میرے پتن جو نور چھو میرے پتند میں نور نظر ہوں دا ہے پائیں گنیاں تے نور نظر ہوں دا ہے اکھے گنیاں تے نور نظر ہوں دا ہے ہر طرف گنیاں تے نور نظر ہوں دا ہے حضرت یا مینہ فرما دیا نے اوہ لوکاں کہ تو میرے لالدی ولادہ تو یہ بیٹھی میں مکہ اندر آگا مکہ بیٹھیں میں شام دے محلوے خلینے میرے لالدہ اینا نور چمکے آئے اینا نور چمکے آگا میں بیٹھی مکہ دے اندر آگا مکہ بیٹھیں میں شام دے محلوے خلینے دن ہر پاں سے نور نور ہر پاں سے نور نور آیا کونے آیا یو نبی جڑا نور آلا نورے آج دیئے محفلے میلاد مصطفیٰ بڑے عزت اللہ ایک بھائی رحمان صاحب بھائی نمان صاحب اور اس پورے خاندان آلیا نے رال کے اور ساڑھے بزرگ بیٹھے نے انہا سونے نبی دے سونے ملاد نو سجائے ہیں یہ دے اندر میں اور تسی جمع ہوئے دعا اللہ کریم ساڑھائے تھے جمع ہونا اپنی بلاند بار کے اندر قبول فرمائے اللہ عمل کرن دی توفیقہ تا فرمائے فانو آئندہ بھی وعد چڑھ کے حضور دے ملاد دیاں میں فلان کران دی توفیقہ تا فرمائے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھا نالے ہو چونکہ ربی الاول شریف دا مہینہ ہے آج تیرہ ربی الاول شریف ہے اور اے او مہینہ ہے جیسے مہینے دے اندر نبیان دا سردار تشریف لے کے آئے ہیں میرے آقا تشریف لے کے آئے ہیں میں جیڑی خطبے دے اندر آیت کریمہ پڑھی پروردی غارِ عالم نے رشاد فرمایا قد جا اکم من اللہ نور سبحان اللہ فرمایا تحقیق رابطی ترفوت توا ڈیال ایک نور آیت ایک روشن کتاب آئی ہے بعض لوگہ نے ای آکھیا ہے کہ نور تو مراد بھی قرآن ہے کتاب تو مراد بھی قرآن ہے لیکن تفسیریں تیبیان القرآن اٹھا کے دیکھو سیرات جنان اٹھا کے دیکھو روح البیان اٹھا کے دیکھو جلال این اٹھا کے دیکھو سارے مفسرین نے لکھی آئے نور تو مراد میرے تو آڈے سونے آقا دیز آہ دے نور تو مراد قبلہ جنابی تشریف فرمان ہے نور تو مراد میرے تو آڈے نبی دیز آہ دے بڑی توجہ زناد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھا نہ لے ہو آج لوگاں دی محبت دا میار اٹھو تاکسی آل سنت آقیدہ اے وے کہ نبی پاک نور بھی نے تے حضور بشر بھی نے حضور نور بھی نے تے حضور بشر بھی نے لیکن کوئی جلوگاں دا میار اٹھو تاکسی انہاں نے آکھیا کہ نبی کھاندہ بھی ساڑھے وانگو ہیں نبی پیندہ بھی ساڑھے وانگو ہیں نبی چالدہ بھی ساڑھے وانگو ہیں ماد اللہ انا اے تھو تاکا کھیا کہ نبی اے ہی ساڑھی بھی سلے جن جسیاں ہوں جی نبی ہے جن جسیاں ہوں جی حضور نے لیکن پہلی حدیث پاک پڑھا لگا بخاری شریف تو بڑی توجہ نہ سمات فرمانا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھ دینے پہ نبی پاک دے صحابہ نے حضور علوے کے تے روزے رکھنے شروع کر دیتے سبحان اللہ دی آواز وٹھی یہ ویسے ملا شریف دامین ہے جو انہوں ہی مانگ مانگ سبحان اللہ لینی ہے تو میرے خیال نہ فہے کوئی فیدہ نہیں بزورہ کا اپنے گوڑیاں تے آتھراک کے بیہ سکھ دینے نوجوانہ کے گزارش ہے کہ یہاں چار زانووں کے بیہ جان یہاں دو زانووں کے بیہ جان لیکن گوڑیاں تے آتھراک کے نام بیہ اے محبت فرماؤ محفظ دے داب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا قلمہ پڑھا نالیو پہلی حدیث پاک عرضِ قرآن لگا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھ دینے پہ حضور علوے کے صحابہ نے روزے رکھنے شروع کر دیتے توجہ ہے دی چاند دن گزرے تے صحابہ اکرام کمزور دیس دینے پہ میرے نبی پاک نے جو دیکھیا نہ صحابہ میرے آقا نے فرمایا صحابہ خیر ہیں بڑے کمزور دیس دینے پہ خیر ہیں عرض کی تھی سونا تواڑیل ویکھیا تسی روزے رکھ دے سو اسی تواڑیل ویکھیا تے اسی بھی روزے رکھنے شروع کر دیتے جو کوئی جیس دا آشک و وے گالوں سے دی کرتا سو سو مکربہ آنے کر کے مرنے ہوتے مردہ حضور علیہ وسلم ویکھیا جب تسی روزے رکھنے سو پہ تے تو اڑیل ویکھیا سو ہی روزے رکھنے شروع کر دیتے اگو میرے نبی دے الفاظ دیکھنا اور سننا سماعت فرمانا میرے نبی نے فرمایا سیاہ با آئیوکم مسلی تو اڑیوی کیوں کونے جڑا میری مسل ہو سکتا ہے کہ ابو بکر صدیق میرے نبی دی مسل نہیں ہو سکتے حضرت عمر فروق میرے نبی دی مسل نہیں ہو سکتے حضرت عثمان خنی میرے نبی دی مسل نہیں ہو سکتے حضرت مولا علی میرے نبی دی مسل نہیں ہو سکتے تو آج ادا مول بھی کہیں جو میرے نبی دی مسل ہو سکتا ہے میں کیا توانے نبی ساڑی مسلے اسی نبی وانگوہ نبی ساڑے وانگوے تو اشارہ کریں تیرا پتر تیرا کہنا نہ بننے تو اشارہ کریں تیرا پتر تیرے آنکھیں نہ لگے پر میرا نبی اشارہ کردہ ہے درخت جڑا سمیت چل کے حضور دی بارگا چاہ جانتا ہے درخت حضور دی بارگا چاہ جانتا ہے آج لوگ کا نہیں محبت ہمیں آرے یہ تھوٹا کرے گیا انہاں کیا نبی کھاندہ بھی ساڑے بانگو تے ہیں بھی ساڑے بانگو لیکن رب نے فرمایا قَتْ جَا أَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُور تحقیق رب دی ترفت تو آڈیا لیکن نور آیا ہے ان اگلے جملے سننا فید دوسری حدیث پاک بخاری شریف تو پڑھا لگا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے شریف فرما نے دو سے آبی میرے آقا دی بارگا چاہ بیٹھی ہوئی نے میرے نبی دی بارگا چاہ اردھ کردے نے سنے یہاں رات تا کافی ٹائم ہو گیا تے کار جانا ہے اندیرہ بہت زیادہ ہے میرے آقا کریم نے اے نہیں فرمایا میں کی کار سکنا میں کوئی کار ہی نہیں سکنا میرے آقا نے اے نہیں فرمایا اوہ سیاہ پا دا کیتا ہے اسی اے اوپار گیا مگنا میرا تے تو آٹا کام میں عطا کرنا مدینہ علیہ آقا دا کام میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھڑی لے کے آؤ جن سوئے چھڑی لے کے آئے نا میرے آقا نے اس چھڑی نو ہاتھ لایا حضور نے اس چھڑی نو ہاتھ لایا او چھڑی اے جی نور آلا نور ہوئی ہے اے جی چمکی ہے جی میں آسمانہ دا چان چمک دا ہے جی میں آسمانہ دا چان چمک دا ہے سیاپا اکلام اکرام لے کے چلے گئے اگے جا کے نہ دو ماں سیاپی آنڈا را جدا ہونے ہیں ایک دا دائیں جانب ایک دا بائیں جانب دو جو ہے جی ایک سیاپی بول کے آنڈے نے کیونکہ اندھیرہ ہے چھڑی اے کے یا انہوں آتا آتا کر لینے ہیں تو سی بھی آنڈے لے جاؤ میں بھی لے جاؤ دوسرے سے آپ بھی بول کے آنڈے نے نہیں انہوں ہاتھوں زور دے لگے انہوں ہاتھ سرکار دے لگے انہوں توڑنا نہیں ایک اور چھڑی لاب کے لے آؤ جی دو چھڑی دو لگینا چھڑی وہ بھی اے جی چمکی جی میں آسمانہ دا چان چمک دا ہے ایسا جیس چھڑی دو میرا نبی آتھ لائے وہ نور ہو سکدی ہے جی چھڑی نو میرے آقا اتھ لان وہ چھڑی نور ہو سکدی ہے میں جملے کہیں لگا ذرا سماعت فرمانا کہیں بندے ایسے ہندے نے وہ پانجی کلو دا سیر تے لامدے نے پر سٹاکی تھی زبان نہیں لامدے میں آنا زبان لہا کے جی چنگی لگے تو سبحان اللہ سیر لہا کے بھی کوئی بندے گزارا کار لامدے نے لیکن اے محبت ضرور فرمانا میرے آقا جے چھڑی نو آتھ لان او چھڑی نور ہے حضور جے چھڑی نو آتھ لان او چھڑی نور ہے تو میرا نبی آپ پہ نور کیوں نہیں حضور آپ پہ نور کیوں نہیں بھئی لوکان دی عجیب آنڈے حضور جے سینو آتھ لان او نور ہے تو نبی نور کیوں نہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھا نہ لیو میرے آقا نور بھی نے حضور بشر بھی نے جو سبحان اللہ ہوئے تھے اگلی حدیث پیر پڑھا حدیث پڑھنا چاہنا میرے آقا کریم کوشش کرانگا بڑی جلدی دے نال کال اختتام دی طرف لے کیا ہوا حضرت جاپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی پاک دی بارگاہ دے اندر آئے آ کے ارض کردے نے ارض کی کیتی سماعت فرمانا ارض کردے نے سونیاں ایک مسئلہ پوچھنا چاہنا میرے زین اندر سوالے میں سوال پوچھنا چاہنا میرے آقا نے فرمایا جاپر پوچھو کیڑا سوال پوچھنا چاہنا حضرت جاپر میرے نبی نبی پاک دی اندر آئے آ کے ارض کردے نے سونیاں ودوں ہاتھ چیرے والیاں واللہ دیاں دلفاں والیاں لم نشرا دے سینے والیاں حابیم دیاں کنلاں والیاں اے سونیاں میرے زین اندر سوال آئے ہیں میں مسئلہ پوچھنا چاہنا میرے نبی نے فرمایا حرمایا جاپر پوچھو کیڑا مسئلہ پوچھنا چاہنا چاہنا حضرت جاپر میرے نبی دی بھارگا دی اندر ارض کردے نے آن دینے آقا میرے زین اندر سوال آئے ہیں رب نے ساری کائنات نو بنایاں رب نے ساری کائنات نو سجایاں رب زمین نو بنایاں رب آسمان نو بنایاں رب نے آسمان نو بنایاں رب نے چان نو بنایاں رب نے سورج نو بنایاں پر سونیاں میرے زین اندرے مسئلہ آیا ہے رب نے ساری کائنات نو بنایا ہے پر کیڑی ایسی چیزیں جنہوں رب نے ساریاں تو پہلے بنایا ہے کیڑی ایسی چیزیں جنہوں رب نے ساریاں تو پہلے بنایا ہے میرے کریمہ کالی سلام دا کلمہ پڑھنا لے ہوں حضور دی بزہ میں چاہ کے پہن آ لے ہوں جدو حضرت جا پر میرے نبی دی بارگہ دے اندر اردکی دے آن دے نے سونیاں رب ساری کائنات بنائی ہے حلے بھی سارے توجہوں نے فرما رہے توجہ فرما ہوتے میں اگلے جملے آکھاں اے سونیاں رب نے ساری کائنات بنائی ہے پر ساری کائنات بنا تو پہلے رب نے کس چیزوں بنایا میں میرے نبی نے نہیں فرمایا جابر میں نے جان دا رب نے کنو بنایا نانا بلکہ میرے آکھاں نے لاب کھولے سونے سونے بول بولے نبی پاک نے لاب کھولے سونے سونے بول بولے میرے نبی پاک نے فرمایا جملے سواد فرمانا کائنات آلیا میرے نبی نے فرمایا قالا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل العشیاء نورا نبی کا مر نور ہے ہرمایا جابر سونے لے رب نے کائنات نو بنایا لیکن رب نے ہر چیز تو پہلے تیرے نبی دے نور نو اپنے نور نو بنایا میں رب نے ہر چیز تو پہلے تیرے نبی دے نور نو بنایا لیکن حدیثیں تھے ختم نہیں ہوئی اگلے جملے حدیث دے سنیا جے کائنات آلیا میرے قریب آکھا نے فرمایا حرمایا جابر سونے لے وَلَا مِعَقْن فِي زَعْلِ کَلْا وَقْتِ لَوْغَن وَلَا قَلَمَن وَلَا جَنَّتَن وَلَا نَارَن وَلَا شَمْسٌ وَلَا سَمَان وَلَا عَرْدُن وَلَا کَمَرَن وَلَا مَلَقَن میری سرکار فرمایا جابر سونے لے وَلَا جَنَّت وَلَا نَارن وَلَا إِنس وَلَا جِن میری سرکار فرمایا حرمایا جا پہنے رب نے یہ دو تیرے نبی دے نور نو بنایا او دو لو بھی کوئی نہیں کلم بھی کوئی نہیں او دو چنت بھی کوئی نہیں او دو جہنم بھی کوئی نہیں آج مولوی آمدہ نبی میرے ورگاں میں نبی ورگاں مسلمانہ میرے نبی نے فرمایا جا پہنے یہ دو رب نے تیرے نبی دے نور نو بنایا او دو جنت بھی کوئی نہیں جہنم بھی کوئی نہیں جبریل کوئی نہیں نیکائیل کوئی نہیں اسرائیل کوئی نہیں اسرافیل کوئی نہیں او دو زمین بھی کوئی نہیں آسمان بھی کوئی نہیں او دو جن بھی کوئی نہیں آسمان بھی کوئی نہیں انسان بھی کوئی نہیں یعنی کہ میرا نبی فرما رہی آئے جملہ سنے آجے دل کی تاتے سبحان اللہ میرا نبی فرما رہی آئے اے چاپیں جی دو کو جوی نہیں سی یا رب دی ذات سی یا مصطفیٰ دی ذات سی یا رب دی ذات یا مصطفیٰ دی ذات آزم چیستی رہا مات اللہ لہا دا کلم اٹھیا آزم چیستی رہا مات اللہ لہا فرما دینے آزم چیستی فرما دینے نور نبی تا آسو بے لے یہ تو زمین آسمان دنائے سی نا سورج نا چان نا تار او دو کان مکان نا چیستی رہا مات اللہ لہا او دو نام و نشان و نئے نئے سے فرمایا جہاں پر رب نے جدو تیرے نبی در نور نو بنایا ہے او دو کائنات دی کوئی بھی چیز نہیں سی یہاں رب دی ذات سی یا مصطفی دی ذات یا رب دی ذات یا مصطفی دی ذات آئے آئے جو لوکان دا میار کیے لوکان دی محبت دا میارے و نبی کھان دا بھی ساڑے وانگو تے نبی آئی ساڑے وانگو لوکان دی محبت دا میارے تھو تاکہ تو جو ہے جی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھا نہ لیو حضرت ابو غریرہ میرے نبی دی بارکا چاہے نا تے آکی اردکیتی سونے ودو خا دے چہرے والیا واللیل دیاں ظلفان والیا علم نشرا دے سینے والیا حامیم دیاں کنڈلا والیا سونے یا ایک سوال کرنا ہے میرے آقا نے فرمایا ابو غریرہ کیا کھانا چاندے ہو اردکیتی سونے یا راب نے توانو کدو دا نبی بنایا ہے راب نے توانو کدو دی نبوعت اتا فرمائیے آج کنیا لوگ کاندی محبت دا میاروییت ہوتا کیوں نے آکھیں چالیس سال تو بعد نبوعت لبی ہے میرے آقا نے فرمایا مرمایا سنو ابو غریرہ جدو حضرت ابو غریرہ نے کہا لردکیتی ہے نا مطا وجبت لکن نبوعت حضور راب نے توانو کدو دی نبوعت اتا فرمائیے تسی کدو دے نبیو میرے آقا نے فرمایا آدم علیہ السلام عوض پانی تے مٹی دے درمیان جن رب من عوضوی نبوعت اتا فرمائیے مرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھا نہ لیو جدو کوجوی نہیں سینا عوضو یا راب دی ذات سی یا مصطفیٰ دی ذات سی اے جنہ بندیاں زبان اللہ نہیں فرمائیے اپنے دائیں بائیں دیکھو جنہ زبان اللہ کی یہ فوت ہوگئے نہیں تو جو فوت نہیں ہوئے تھے تو اڈجو بھی کوئی فوت نہیں ہوں دا اچھی آقا سبان اللہ اس وجہ تو محبت فرمایا کریا کرو جنہوں ملا دی محفل اندر آکے بے جانے ہیں نا وقت جناب اللہ گاربار چھوڑ کے آئے بیس طرح چھوڑ کے آئے تو جی اتھے بھی بے کے موہ تے بارہ مجھ آکے بہن ہیں تھوڑی تھوڑی مسکرار لے آکے آکھونا سبان اللہ اور آکھو سبان اللہ تو جی اتھے تسی سبان اللہ نہ فرمای جانے ہیں سارا لنگر لہے کہ تھی اڈا کھرانا تھی کسے مدری سے دے دینا ہے جی اتھے تسی سبان اللہ نہ کی گال ساری یہ وے نور مصطفیٰ دی اور گالوی نبی دے نور تے کرنی ہے جس وے لے ابرہا کعبہ شریف نوٹہ آناس سے آیا نا انہیں چونکہ یمن دا بادشاہ سی اگر تفصیل کے جانواتے وقت کافی چاہید ہے انہیں آکھیا کے عرب دیمدہ لوگ کی ایک گاردہ تواف کردے نے رابط کاردہ تھے مہمی یمن ایک ایسا آلی شان مال بنانے ہیں گار بنانے ہیں لوگ بجائے اتھے جان دے اتھے آکے تواف کرنگے انہیں بڑے پیسے لگائے بڑا آلی شان مال بنایا عرب دا ایک بندہ گیا انہیں جا کے اتھے گندگی بھلا جھٹی انہیں آکھیا نہیں جی تے چکر لگنے ہیں ایک کوئی گارے اور رابطہ گارے او بیت اللہ ہے جی رب اوہ دا ہی لوگ کان جا کے تواف کرنے ہیں انہیں غصہ آیا انہیں آکھیا جی اینا عرب دیا لوگ کانے میرے کاردی بھی اور امتی کی تھی یہ نا اساوی کابیں اٹھا چھڑنے ہیں اے لشکر لے کے نا حملہ کر اناس سے آیا ہے مکی آیا کوئی جو ہے جی انہیں اپنے نال بڑے بندے لے کے آیا حل مکی نہیں آیا مکی تو بار جنہیں جانور چردے سنہ پہ اے ساریاں اونٹھا نو ہانکے نا اے دے جنہیں بندے سنہ ہانکے تے لے گئے دے کھول اے نا اونٹھا دے امدر نبی پاک دے دادا جان دے بھی دو سو اونٹھا ہے ایسا امام کستلانی ایسی نو نکل فرمایا حضرت عبد المطلب نے جدو پتا چلییا نا کہ میرے دو سو اونٹ عبرہہ لے گیا ہے آپ چل دے چل دے عبرہہ کو لائے تے آ کے آکھے عبرہہ میرے دو سو اونٹھ مینے واپس دے جیڑے مینے جیڑے میرے نے اونٹھوں مینے واپس ہے عبرہہ بول کے ہیں اے عبد المطلب عجیب گا لے تو انہوں اپنے اونٹھا دی پائی ہے مکاب آٹا ہانایا تھے تو انہوں اونٹھا دی پائی ہے فرمایا اونٹ میرے نے اے مینو دے کارجیدہ ہے وے آپ پہ پچھا لیند ہے کارجیدہ ہے آپ پہ پچھا لیند ہے ان اگلے جملے سننا ابرہا نے ایک سفید رانگ دا ہاتھی مگوایا حضرت عبد المطلب او تھے مجود نے اور مقال دا صلقہ نور مصطفیٰ دی سبحان اللہ فرما جھٹو میرے کریم آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والیوں حضور دے بزان دے جا کے بیند والیوں حضرت عبد المطلب جیسے لے آئے نے مسلمان بائیوں توجہ فرما دے جانا آپ جیسے لے ابرہا دے کول آئے نے آکیا سن لے دو سوئی اونٹ میرے آئے اونٹ میں نو واپس دے دے ابرہا بول کے آنڈ آئے آنڈ آئے عبد المطلب حجیب کال لے تو انہوں یا اپنے اونٹھا دی پائیے میں کابا ٹانا سے آیا آپ فرما دے نے سن لے اونٹ میرے نے کابا جی دا ہے آپ پے پچا لے آپ پے پچا لے گا میرے قریمہ کالی سلام دا کلمہ پڑھا نا لیوں حضور دی بزان دے چا کے پہنا لیوں ایدھر جناب ایالا حضرت عبد المطلب نے جدو انہی گال کی تی ہے او در جیڑا ابرہا ہے انہیں سفید رنگ دا ہاتھی مگوایا ہے سفید رنگ دا ہاتھی ہے جدو نبی دے دادے دے سامنے آیا توجہ فرما نا جملیاں دا لطف لینا حضرت جناب ایالا عبد المطلب دے سامنے جدو سفید رنگ دا ہاتھی آیا ہے نبی دے دادے والوکھیا اپنے کٹنے انہیں زمین دے لالے نے او ہاتھیوں کے نبی دے دادے نو سجدہ پیا کر دا ہے امام قسطلانی فرما دے نے ارہا پنے اس ہاتھی نو بولن دی طاقت ادا فرمائی ہے اس ہاتھیں نو بولن دی طاقت ادا فرمائی ہے تے اینا فزیح بلی کلام پیا کر دا میں حضرت عبد المطلب نو سجدہ کیتا ہے سجدہ کر دا بعد ارہا پنے اس ہاتھی نو بولن دی طاقت ادا فرمائی ہے ہاتھی بولن دے آندہ آندہ اپنے اپنے مطلب جے اے جیڑا میں سجدہ تو آنو کی تے اے سو خوش فہمی جنا رہی ہوں اے میں سجدہ تو آنو کی تے اے سو خوش فہمی جنا رہی ہوں ان میں نو نہیں پتاگلے جملے سن کے کیڑا بولے یا کیڑا موتے بارہ وجہ کے بیٹھا روے میری سرکار دا قلمہ پڑھنا لیوں سبید رنگ دا ہاتھی بولن دے آندہ آندہ اے تسی اس گلوں اے سو خوش فہمی جنا رہی ہوں سجدہ میں تو آنو کی تے میں سجدہ یونہ نو کی تے جنا دا نور تو آڈی پہ شانی اندر لاٹا پہ آمار دا ہے میں سجدہ یونہ کی تے اس نبی دا نور نو کی تے جنا تو آڈی پہ شانی دے اندر لاٹا پہ آمار دا ہے رب نے اپنے یار نو پہ دیا حرمایا قد جا اکھو من اللہ نور میرا یار نور اسے رب دی ترفو تو آ دیا لیکن نور آیا میرے نبی کل پوچھیا گیا حضور نے فرمایا کائنات ساریاں چیزاں پڑھنا تو پہلے رب نے میرے نور نو پیدا فرمایا مولوی تیری منی ہے یا نبی آن دے سردار دی منی ہے اوہے مولوی تیری منی ہے یا رب دے قرآن دی منی ہے چلو یا جاؤں میرا نبی آن دے میں وی نورا حضور نوروی نے نبی پاک پششروی نے اے در جیسے امہ والا میرا نبی آیاں زرائیوں سے امہ دے جملے سن لینا حضورت یا مینہ فرما اندیاں نے اندیاں نے کائنات آ لیاں جہ تو میرا لال میرے کون لائیا میرے رحم اندر آیاں میں جتر جانیاں پتھر نے تے مبارکاں ترخد نے تے مبارکاں پر جہ تو میرے لال دیوے لاداں داویلہ قریب آیاں اے سن لینا یار جملے نبی پاک دے نور تے گال پیا کرنا ماں نبی پاک دی امی فرما اندیاں نے ارمایا لوکاں خارا جا منی نور میرے پتن ویچو نور خارا جویا ہوئے میں تاہے وی نیاں تے نور نظر ہوندائے پائے وی نیاں تے نور نظر ہوندائے اکے وی نیاں تے نور نظر ہوندائے ہار طرف وی نیاں تے نور نظر ہوندائے حضرت یا مینہ فرما اندیاں نے اے لوکاں جہ تو میرے لال دیوے لاداں توئیے بیٹھی میں مکہ اندر آگا مکہ بہکیں میں شام دے محلوے خلین میرے لال دائیں نور چمکے آئیں نور چمکے آئیں میں بیٹھی مکہ دے اندر آن مکہ بہکیں میں شام دے محلوے خلین دنھر پاں سے نور نور ہر پاں سے نور نور آیا کون ہے آیا یوں نبی ہے جیڑا نور آلا نور ہے آیا یوں نبی ہے جیڑا نور آلا نور ہے میرا نبی ساریاں نبیاں دا سردار ہیں تاہی تا سنیاں بارا ربیو لفدہ دینا جائیں نبی پاک دے ملاتیاں میں فلاں میں سجاں دے چندے بھی لالیں دے لیٹاں ملان دے کلیاں محلے سجاں کے سنی میں خویان دے ہوں زہرہ گئے ہیں ہوں زہرہ گئے ہیں ہوں زہرہ گئے ہیں ہوں زہرہ گئے ہیں اچھا جیڑا نبی دے ملاد جموت بارہ وجا کے بیندانا منو دلوے کے بڑا آسا ہوں گے اور منو بڑا مزا ہوں گے وجا صرف اے وے انو پتہ ہی نہیں کہ نبی دے ملاد دی محفل جا بیٹھا ایک کوئی دسویں شریف دا ختم تھوڑا ہے یہ بندہ چپ کر کے بیہ رہے اور نبی دا ملاد بیان دے پہ آدھور دا نور بیان کرنا پہ آدھور اے گہتھ لے رہا ہونا ایک بری چھٹے بنا گیا کھلو ہزورہ گئے ہزورہ گئے ہزورہ گئے ہزورہ گئے اڑ میں تواری آواز سننی ہے ہزورہ گئے ماشاء اللہ اللہ باڑ علم ملک در برکت آتا فرمائے ازوک دینال پڑھنیوں پہ ایک یسی آنیا ہزورہ گئے ہیں ہزورہ گئے ہیں ہزورہ وہ نوکہ نرالا کوزیشہ نے آیا ہزورہ گئے ہیں 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 میرے آقا کریم آگے دیکھنی آتے نورے پیچھے دیکھنی آتے نورے چاروں طرف نوری نورے آیا نور آلینہ پیر آج کوئی بندہ آکھیں نبی کھاندہ بھی ساڑے وانگو تے نبی پیندہ بھی ساڑے وانگو تے آئی ساڑی بھی سالے انہوں پھر شرم ہونا چاہیے دی انہوں پھر آیا ہونا چاہیے دا اور میرے نبی دی جدو ولادت ہوئی تے میرے نبی دی پھٹی جان فروان دی آنے جدو سونے دی ولادت ہوئی ہے تے میں چھے چیز آنے مشاہدہ کی سا ہے کنیا چیز آنے چھے چیز آنے مشاہدہ کیتا ہے نبی پاک دی پھٹی جان فرما دی آنے جدو آپ کو پچھیا گیا نا جدو سونے دی ولادت ہوئی تے یہاں چھے چیز آنے تسی مشاہدہ کیتا ہے وہ کیڑیاں چھے چیز آنے جو سبحان اللہ فرما ہوتے ہیں میں بیان فرما ہوں وہ چھے چیز آنے کیڑیاں جدو نبی دی ولادت ہوئی تے تسا مشاہدہ کیتا میرے کریم آکھا علیہ السلام نبی پاک دی پھٹی جان فرما دی آنے حضرت سفیہ فرما دی آنے جدو سرکار دی ولادت ہوئی میں چھے چیز آنے مشاہدہ کیتا ہے میں بیان فرما ہوں پہلی چیز آنے مشاہدہ کیتا ہے میں بیان فرما دی آنے جدو سونے دی ولادت ہوئی میرے نبی نے ہمدے آسار سجدہ کیتا ہے حضور نے سجدہ کیتا ہے ہمدے آسار میرے نبی نے سجدہ کیتا ہے کائنات آلیا نبی جب نبی پاک دی پھٹی جان فرما دی آنے میں دو سونے چیز آنے مشاہدہ کیتا ہے یہ دو سرکار نے سارے سجدے توٹھایا ہوئے اے نفسیوں پہ لے کلام میرے نبی پڑھ دینے پہ لا الہ الا اللہ اتنی رسول اللہ نبی پاک نے پھٹی جان فرما دیا میں جدو میں بکیا نبی پاک نے سارے سجدے توٹھایا ہے اے نفسیوں پہ لے کلام حضور نے فرمایا حرمایا اللہ تو اللہ کسے دی بادت نہیں کرنے چاہے نہیں میں اللہ دا رسولہ میں اللہ دا رسولہ اللہ تو علاوہ کسے دی بادت کرنے نہیں چاہے دے میں اللہ دا رسولہ کائناہ تالیاں حضورт صفیہ فرما دیا میں جدو سرکار دی ویلادہ تویے اے میرے نبی دا نور حضورت صفیہ فرما دیا میں جدو سونے دی ویلادہ تویے تی تیسری چیزا مشاہدہ گیتا ہے ہر پاسے نوری نور ہر پاسے نوری نور میں دائیں وینی آتے نور پائیں وینی آتے نور جیڑے جیڑے اس ویلے مجود نے اووی بال کے آن دینے جیدوں سونے دی ویلادہ دائیں ہر پاسے نوری نور حضرت صفیہ فرمان دیا نے جیڑا چوتھی جیدہ مشاہدہ کیتا ہے اے جملے سونے آجے دل کیتا تے بول لے آجے حضرت صفیہ فرمان دیا نے اے لوکا میں جیڑا چوتھی جیدہ مشاہدہ کیتا یہ نور سونے دی ویلادہ دائیں میرا دل کیتا میں اکے جاں گے سونے نور نہلا دیا اکے جاں گے حضرت سفیہ فرمان دیا نے جنہوں میں ارادہ کیتا ہے غیب وچھیں آباد آئی ہیں تو انہوں زحمت کرن دے ضرورت نہیں ہے اے میرا سونا حبیب ہے اے پاک ہون نہیں آیا اے زمانے نو پاک کرن آیا ہے اے پاک ہون نہیں آیا اے زمانے نو پاک کرن آسے آیا ہے میرے کریمہ کالی سلام دا کلمہ پڑھنا لیوں حضرت صفیہ فرما دیا نے میں جڑا پجمی چیدہ مشاہدہ کیتا ہے یہ تو سونے دی ملادہ تو ہی ہے پجمی چیدہ مشاہدہ کیتا ہے نبی پاک خط نہ شدہ پیدا یوئے نے چہمی چیدہ مشاہدہ کیتا ہے میں ویقیان نبی پاک دے دو واقتیاں دے درمیان نبوہ دالی مور لگی ہوئی ہے خط میں نبوہ دی مور لگی ہوئی ہے حضرت صفیہ فرما دیا نے یہ بھی مشاہدہ کیتا ہے یہ تو سونا یا یا ہر پاسے نورے نورے ہر پاسے نورے نورے تائی تیزی آنے یا نورے عزلی جمع کیا غائبہ ہمیرا ہو گیا غائبہ ہمیرا ہو گیا انہیں جا بادو کھاڑے کھاڑے بنے کو سارے آنکھڑے ہیں کملے والا آ گیا تھا تا صویرہ تو جو ہے جی ہار پاسے نوری نورے ہار پاسے نوری نورے دائیں وینیاں نورے بائیں وینیاں نورے اگے ویخنیاں نورے پچھے ویخنیاں نورے بیٹھے مکے اندر آن اتھے بیٹھے آن ساں شام دے محالوی ویخ لینے اتھے بیٹھے آن اسی شام دے محالوی ویخ لینے اتھے بیٹھے آن اسی شام دے محالوی ویخ لینے حضور دا انہ نور چمکی ہے کریم دا انہ نور چمکی ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھا نہ لیو میرے آقا کریم نے ایک دن آ کے جبریلی امین میرے نبی دی بارگا دے اندر آئے نا میرے آقا نے فرمایا جبریل تیری عمر کینی ہے تیری عمر کینی ہے جبریل تیری عمر کینی ہے توجہ ہے جی جبریل تیری عمر کینی ہے جبریلی امین ارزکار دے نے سونے ہاں میں نے اپنی عمر داتے پتہ نہیں میں نے اپنی توجہ ہے جی میں نے اپنی عمر داتے پتہ نہیں لیکن سونیا ہاں ستر ہزار سال تو بعد ایک ستارہ چمکد ہے چوتھے حجابتے ستر ہزار سال تو بعد ایک ستارہ چمکد ہے میں جبریل نے انہوں بہتر ہزار مرتبہ بیکھی ہے ستر ہزار سال تو بعد ایک ستارہ چمکد ہے پر میں جبریل نے انہوں بہتر ہزار مرتبہ بیکھی ہے میں جبریل نے انہوں بہتر ہزار مرتبہ بیکھی ہے میں جبریل نے انہوں بہتر ہزار مرتبہ بیکھی ہے جبریل نے امین کو میرے آقا نے پوچھیا تیری عمر کی نہیں ہے ارزکیتی چوتھے عجاب تیک ستارہ ستر ہزار سال تو بات چمک دائیں سونیاں جبریل نے بہتر ہزار مرتبہ بیکھی ہے جبریل نے انہوں بہتر ہزار مرتبہ بیکھی ہے اے نبیدہ نور میرے آقا نے فرمایا اچھا جبریل بہتر ہزار مرتبہ بیکھے ہی اردکیتی آقا بہتر ہزار مرتبہ بیکھے ہے میرے آقا نے فرمایا جان دے ہو ستارہ کیڑ ہے یہاں ستارہ کون ہے اردکیتی راب جانے راب دا محبوب جانے میرے آقا نے فرمایا جبریل اوہ جیڑا ستارہ ستر ہزار سال تو پاہ چمک دا سی تو ساں بہتر ہزار مرتبہ بیکھے آئے اوہ ستارہ اور کوئی نہیں ہو میں محمد ہی آقا پھر بھی بندان یہ آکھے حضور ساڑے وانگو سان تیاسی حضور وانگو سان اے انہوں شرمتے آیا ہونا چاہیز ہے آخری گل کر کے گفتگو ختم کر رہے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھا نالیو حضور ایک جگہ تے تشریف فرما نے مولانا لوم رحمت اللہ علیہ سینہوں نقل فرمایا حضور ایک جگہ تے تشریف فرما نے حضور تے سیابا بھی نالنے سویرے اٹھوے یہ سبحان اللہ کھڑی جے اے ٹیم ہے سبحان اللہ کہیں دا ایک جگہ تے نبی پاک نبی پاک نے سیابا نے قولوں دیئے کہ حبشی غلام جاندہ ہے پہا مولانا لوم رحمت اللہ علیہ لکھیا قولوں دیئے کہ حبشی غلام گیا مشکیزہ انہیں پڑھیا ہویا ہے نبی پاک دا کلمہ انہیں اللے نہیں پڑھیا حضور نے فرمایا سیابا چاہو نا انہوں لیکی آؤ میرے کل میں دسنہ اچاندہ میرے نبی دے جسم نلوی جیڑی چیز اللہ کے جائے میرے آقا نے فرمایا جاؤ انہوں لیکی آؤ انہوں نبی پاک دے سیابا گئے جا کے اس حبشی غلام نو آکھے آ چالتے انہوں ساڑے حضور بلاندے نہیں پہ چالتے انہوں سرکار بلاندے نہیں پہ انہوں بول کے ہم گئے تو آڑے آقا کون نے تو آڑے حضور کون نے میرے کریمہ کالی سلام دا کلمہ پڑھنا لیوں حضور دے پتہ میں چاہ کے بہن آ لیوں نبی پاک نے فرمایا جاؤں سیابا یوں ناں بولا کے لے کے آؤ سیابا اکرام جنابی اللہ گئے نے جاں کے آندے نے چال ہمشی غلام تینوں سرکار پہ بلاندے نے تینوں حضور پہ بلاندے نے اب چی غلام بول گیا تو آڑے آقا کون نے تو آڑے حضور کون نے سیابا اکرام آندے نے آندے نے سن لے جیڑے ساڑے آقا آنے اللہ دے حبیب سارے جگزت بیب جیڑے ساڑے آقا ساڑے آقا دیشانے میں ساڑے آقا دمکامے میں یا ایوہ اللہ بی اتنا ارسلہ کا شاہدان ومبشیران ونظیران ارمایا ساڑے آقا اینے چلتے نویا پڑے آقا کو لے کے چلا اللہ انہیں پہلے میرے آقا نوے کیا کوئی نا حضور دے نال حضور دا کلمہ پڑیا کوئی نا یہ دو چال دا خوئیا میرے نبیدے کول آیا ہے پہلی نظر جدو میرے آقا والوے کی ہیں حضور ال پہلی نظر پھائی ہیں دے ویختہ رہ گیا ہے میری سرکار نے فرمایا حرمایا غلامہ سانو مشکیدہ چاہیدہ ہے تے ہیں جو میرے نبیدہ چیرہ وے کیا میں آدھے سونیاں آج مشکیدے دیگل پہ کر دیں جان منگو حاضرے جان منگو میری جان میں حاضرے تو آدھے آس ہیں میرے کریم آقا دے سہاں بایاں دے میں نبی پاک نے عوشت مشکیدے دے اندر اپنے جو دلہ والا ہاتھ رکھیاں تے چشمیں جاریوں گئیں چشمیں جاریوں گئیں آسان ساریاں سے آبا رال کے پانی پھیتا میری سرکار دے سارے سے آبا جدو پانی پھیلیاں میری سرکار نے مشکیدہ یوں سے حبشی غلاموں دے دیتا حرمایا لیلے تے نالے ویخلے تیرا پانی کام نہیں ہویا اپنا مشکیدہ ویخلے پانی ساریاں پیتا ہے لیکن تیرا پانی یوں نے دائی یوں نے تیرا پانی یوں نے مشکیدہ دیکھ لیں تیرا پانی یوں نے دائی یوں نے انہوں نے مشکیدہ پکڑیا میرے نبی علوے کھی جاندہ ہے حضور علتکے جاندہ ہے میری سرکار نے حرمایا جاندہ نہیں ہے تے یکوں بول کے آن دے میں نے یہ جانا ہے آپ کا میں نے جانا ہے میں تو آٹے قدمائے قربان ہونا ہے میں تو آٹا قلمہ پڑھنا ہے نبی پاں قلمے کی جاندہ ہے تو آٹا قلمہ پڑھنا ہے میرا محباب بننی تھا یہ نبی کے جاندہ شرم آمین پیچھلی ڈار دی لشان کرنا مارے کی تیبی اتبی ہوا نہ جا آمین جے یوں کھولے والا ذلفان دے یا نراہی را پھولے یا ہمیں آزم اٹھا ہمیں سوڑا ماں جیڑا کرنا تو پازنا آمین ہمیں اصل منافق جا ہمیں جیڑا چھوٹھے پیار آمین آمین اوہ آزم جتے اے دل لگ جا آمین اے دل لگ اے دل لگ اے دل لگ آمین 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 انہوں سینے لائے نا اے بشی غلام سی رنگ کالا سی حضور سینے لائے سیرت بھی بدل گئی تے سورت بھی بدل گئی رنگ دا کالا سی انہوں حضور نے سینے لائے چہرے تے نور آگیا چہرے تے نور آگیا ان کا دے سوچوئے نا جملے آنو جنہوں حضور اکوری سینے لان او دی سیرت بھی بدلے سورت بھی بدلے تچیرہ نور اللہ نور ہو جائے جنہوں ایک خوری حضور سینے لان خود آئے مقام ہیں جیسو حسین آقا نو اللہ خوری میرے نبی سینے لائے گا رونا دکی مقام ہوئے گا جیسو ابو پکر نو میرے نبی سینے لائے گا جیسو مرفاق نو حضور سینے لائے گا جیسو درد عثمان خرید نو میرے نبی سینے لائے گا سبحان اللہ نہ فرماؤ ماتے کو فوت نہ ہو جائے اولی اولی سبحان اللہ خو جیسو حلی پاک نو میرے نبی سینے لائے گا جیسو سینے لائے گا سیرت بھی بدل گئی تسورت بھی بدل گئی ان اے میرے آقا نے فرمایا جاؤ اے ان جیسو مالک دکھو رہن دا سینہ سواری لائی سواری تے بیٹھا بیٹھا بیٹھے نا تے اپڑ او مالک کل جا رہے گا مالک نے جیسو دور ویکھیا نا ویکھیا اندھا ہے سواری میری یہ پر اتھے بیٹھا سوار میرا نہیں پیا لگ دا سواری میری یہ پر جیڑا اتھے بیٹھا ہے نا او میرا نہیں پیا لگ دا کیونکہ جیڑا میرا گھلام سی ہو دا رنگ کالا پر اے جیڑا سواری دے بیٹھا ہے دا رنگ بھی سفیدے ان آن دے چیرے تو نور دیا لاتنا پہ یا نکل دیا نے جیدوں قریب آیا تھے مالک بول کے اندھا ہے اندھا دستا میرا غلام کی تھے دے بول کے اندھا جی میں آیا دے مالک بول کے اندھا دست سہینا اے تبدیلی کہن جائیے تبدیلی کہن جائیے بچیاں نچان تبدیلی نیامی تبدیلیوں دو یونی ہیں جیدوں رابدہ قرآن دے مطابق فیصلے آنگے یا مدینے والے دے فرمان دے مطابق فیصلے آنگے اے تبدیلی کی میں آئیے دے بول کے اندھا اندھا یا جو چلیے اے تبدیلی آنگے اے تبدیلی کی میں آئیے دے مطابق فیصلے آنگے دے مطابق فیصلے آنگے جیدوں رابدہ قرآن دے مطابق فیصلے آنگے جیدوں رابدہ قرآن دے مطابق فیصلے آنگے اے تبدیلی کی مطابق فیصلے آنگے اے تبدیلی کی مطابق فیصلے آنگے اے تبدیلی کی مطابق Dingen اے تبدیلی کی مطابق فیصلے آنگے اے ل Ghana رسول اللہ سیوان تیرے نہیں کوئی ہمارا یا رسول اللہ میں تمہارا میں تمہارا تمہارا رسول اللہ کیسے نمہ نہ ٹال رہا دے نہ لے ہے ریالاتیں پر سنیان صرف تیرا سہارا رسول اللہ پر سنیان صرف تیرا سہارا رسول اللہ آج نبی پاک دی پار گئے ہمدر ایک بھئی عرض کر لینے یقین آہ پہ ہر عاشق کہ کرتش شہریں فلاتے ہیں میرے گر میں پی ہو جائے پی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ میرے بھائی نمان بھائی جناب بھائی نمان صاحب رحمان صاحب ساڑے بذرگاں انہرل کے سونے نبی دیں ملاتی میں فلوں سے جاگے یہ بھی یہ خوئی عرض کر دیں آنگے تیرا کھاما میں تیرے کی تکاوان یار رسول اللہ تیرا میلا تو میں کیوں نہ مناوا یار رسول اللہ تاج دار ختم نبو تاج دار ختم نبو تاج دار ختم نبو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھا نہ لیو فرمایا تحقیق رب دی طرف تو اڈیا لیکن نور آیا ہے میرے آقا نور بھی نے حضور بشر بھی نے روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں ہم نے حد کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں مرنا مرنا ہر کوئی آکھے تے مہمی آکھا مرنا پر جس مرنے وچی یار نرازی اس مرنے دا کی کرنا کپڑا پھٹے ترو پھالا یہ دل پھٹے کے سسینہ سجنہ باج محمد بکشا کی مرنا کی جینا ساری زند کی آٹھا گنے آتے لکھانے کی تے پیڑے اوکھے ویلے محمد بکشا کوئی نیو لگ دا نیڑے شیش محل وچ کتہ وڑیا نو کوجوی نظر نہ ہوئے جیڑے پاسے ویکھے محمد ان کتہی نظری یاوے روایہ رات پوے تانبے دردانو نیند پیاری یاوے پردد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے سیخہ اٹھتے مکھن پکانا تے ڈاڈا اوکھا کامے بچڑے دے کے دین بچانا لاجپال حسین داکھامے اور ساری اگلہ مکا کے ڈاکٹر اقبال آکھیاسی کی محمد سے وفات تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ رب العزت دی بارگندر دعا اللہ میری دعاڑی حاضری قبول فرمائے سادہ ایتھ آنا جانا اپنی بارگندر قبول فرمائے جنہ حباب نے سونے نبی دے سونے ملاتی محفل میں سجایا اللہ کریم انہ دی محفل سجانا اپنی بارگندر قبول فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيدُ اَمِن اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحِمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ قَمَا صَلِّعْتَ عَلَى الْبَرَوْهِمَ وَعَلَى الْبَرَوْهِمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ یَا رَسُولَ اللَّهِ انْذُرْحَا لَنَا یَا حَبِيبَ اللَّهِ اسْمَا قَالَنَا اِنَّنِنِ فِي بَحْرِهَمِّ مُغْرَكُنْ حُزِيَ دِي سَاحِلْ لَنَا اَشْقَالَنَا یَا حُلَالَمِينَ ہم سب کا یہاں پر مل بیٹھنا اپنی بارگندر قبول فرما غلطی اختواہی معاف فرما قبر محمالی عزریہ نجات بنا ہم سب کے صغیرہ قبیرہ غناہوں کو معاف فرما آئندہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما بار بار حج بیت اللہ کی سعادہ نصیب فرما بار بار مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرما یا حُلَالَمِينَ جو بیمار ہے ان کو شفائے کلی عطا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما یا حُلَالَمِينَ سونے نبی کے سونے ملاد کا صدقہ بے اولادوں کو نرینہ اولاد عطا فرما بے اولادوں کو نرینہ اولاد عطا فرما یا حُلَالَمِينَ بے اولادوں کو نرینہ اولادتا فرما یا حلال امین ہم سب کے گھروں سے تلق رکھنے والے جتنے اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں یا حلال امین سب کی کامل بخشش و مغفرت فرما یا حلال امین سب کی قبروں کو بکہ نور بنا یا حلال امین بائی رحمان صاحب نمان صاحب ہمارے جو بزرگ ہیں جنہوں نے مل کے سونے نبی کے ملاد کی محفل کو سجایا ہے اللہ ان کی محفل سجانا اپنی بارگندر قبول و منظور فرما یا حلال امین بے حدیتیوں کو حدیت نصیب فرما بے ایمانوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما یا حلال امین دعوت اسلامی کو دندگنی راچگنی ترقی عطا فرما میرے شیخ کامل کا سایہ ہمارے سروں پہ تعدیر قیمتیں فرما یا حلال امین ہم سب کو دین و دنیا کی بلائی نصیب فرما فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما غزا کے مسلمانوں کی مدد فرما یا حلال امین ہم سب کو سرات مستقیم پر چلنے کی تفیق عطا فرما یا حلال امین جو مانگ سکے ہیں وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما یا حلال امین تیری بارگاہ میں ایک مرتبہ پھر التجا کرتے ہیں جو ہمارے بائی بھرونے ملک ہیں یا حلال امین ان کے کاروبار میں برکت اتا فرما مال جان رزق میں برکت اتا فرما یا حلال امین بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے تیرے محبوب کے ملاد کی محفل کو سجایا ہے یا حلال امین تو ان کے گروں کو شادو عباد فرما ان کے گروں میں اپنی رحمتوں کا نزول فرما برکتوں کا نزول فرما بندہ تو گناہ غار ہے تو رحمان ہے مولا بندے کو بخش دینا تیری شان ہے مولا جب ہو دم واپسی یا اللہ نگاہوں کے سامنے ہو جلوے مصطفی زبان پہ جاری ہو لا الہ اللہ محمد